آغو شیخ بیٹرون ٹی وی کی جانب سے اشرہ مجالس کی پہلی تقریرہ فضلہ سماد فرمارے علم زندگی ہے علم روشنی کمام تاریخِ ازباد پرگوان حدیثِ ازباد پرگوان کہ جتنی کتابیں آسمان سے نازم ہوئیں سب کا مقصد یہ تھا کہ انسان کو علم سکھا ہے انبیاء کہ آنی کے سلسلہ صدیم لقائم رہا اس کا مقصد بھی یہ ہی تھا کہ انسان کو علم سے آرازتہ کیا جائے زائرے کے جہل اندھیرہ ہے مالک کائنات یہ چاہتا تھا کہ میری اس اشرف المخلوقات کو جبکہ میں نے اشرف کہا ہے اور تمام مخلوقات سے اس کو عفضل و عالی قرار دیا ہے تو اس کو ہر مخلوق سے ہر لحاظ سے عفضل ہونا چاہیے اور وہ عفضلیت ظاہر ہے کہ علم کے ذریعے ہو سکتی تھی اور ہے علمی ممتاز کرتا ہے انسان کو اور چاہا آغاز یہ کائنات میں بچا بھی دیا میرا نام عالم ہے میں ہر شہر کا علم رکھتا ہوں تو اس نے جب انسانیت کا آغاز کیا تو اس کا بھی پہلا اصول یہ قرار پایا کہ ہم اسے اپنی نیابت جو دے رہے ہیں اور اسے اپنا خلق بنا رہے ہیں اور زمین پر اسے ہم اپنی جانب سے نمائندہ بنا کر بھیج رہے ہیں تو وہ نقطہ بھی علم تھا ایسا نہیں تھا کہ پرشتوں کے پاس علم نہیں تھا لیکن انہوں نے خود اس بات کا اقرار کیا کہ جتلا تو نے ہمیں بتایا ہے اور سکھایا ہے ہم اتنا ہی جان اس کے معنی ہے کہ اس کے آگے بھی علم تھا جب ہی فرشتوں نے یہ بات بارگاہ ہلائی میں کہی تو علم کہیں پر رکتا نہیں نشان لگا دے پیمائش کر کے کہ بس علم یہاں تک ہے ایسا نہیں علم کے لوگ بھی مانی ہیں جاننا جاننا بس یہ بہت وسیع معنی ہے ایک ہے جاننا ایک ہے نا جاننا اللہ نے چاہا کہ جاننے والا ہو اس اندارت ہے کہ وہ اپنا علم کسی کو نیابت میں لینا چاہتا ہے تو یہ ان میں جائل ان کے لرز خلیفہ لشکروں اور تخت و تاج یہ خلافت کا اعلان نہیں تھا کبھی سوچئے گا کہ زمین تو لکو دک خالی پڑی ہے ابھی تو پہلا انسان ہے آدم کس سے خلیفہ بن رہا ہے زمین پر بے جان گئی مٹی پر نہیں ہم نے اس کو جو نیابت دیئے وہ اپنا علم اس میں سے کچھ حصہ اس کو دیا ہے تاکہ یہ جانے اور جاننے کے بعد دوسروں کو بتائے جب انسان یہ تاگے بڑھے تو اس نے نہیں چاہا کہ میری مخلوق جاہل پیدا ہو اس لئے جو مخلوق آدم سے پیدا ہونے والی تھی تو پہلے آدم کو علم دیا پہلے آدم کو علم دیا یہ نہیں کہ جب نسل بڑھے گی تب آدم کو علم دیا جائے گا آدم کو پہلے علم دیا تاکہ جو جانتے ہیں اس کو منتقل کریں اگر یہ بات آسان ترین بات اگر آج کے انسان تو سمجھیں اس لئے کہ اسی کو سمجھنا ہی تو علم کہا جاتا ہے اسی بات کو سمجھنا ہے اب یہ تو آپ کہیں گے کہ بھئی سب ہی پڑھتے لکھتے ہیں کون ہے جو آج کے دور میں جاہل ہے اور کون سا بچہ سکول نہیں جا رہا اور پھر وہ کالش نہیں جا رہا اور کون نہیں ڈگریان لے رہا اور کون نہیں پڑھ رہا علم کے مفہوم کو تو سمجھیں علم کے مفہوم پانی پتھر پہ گرتا ہے بہتا رہتا ہے بہتا رہتا پتھر پہ لیکن وہی پانی جب مٹی پہ گرتا ہے تو مٹی اسے جسپ کر لے وہی پانی جب کپڑے پر گر جاتا ہے تو کپڑا اس پانی کو جسپ کر لیتا ہے پتھر جسپ نہیں کرتا پانی مٹی پہ بھی بہر آئے اور پتھر پہ بھی بہر آئے ایک جگہ جذب ہے کس جگہ جذب نہیں تو یہ تو صحیح ہے کہ سبھی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم علم سیکھیں میں چاہتا ہوں کہ میں بہت آسان لفظوں میں کتنے مشکل فلسفوں کو سمجھاؤں اور مسلسل دیس روز اس موضوع کو مختلف رخوں سے آسان بنا دوں کہ سمجھنا آسان ہو جائے جسپ کتنا کیا اس طرح مٹی پانی کو جذب کر دی تو علم کو جذب کتنا کیا سارا مسئلہ جذب اور کشف کا ہے صرف سیکھ لینا نہیں ہے بلکہ اس علم سے کتنا فائدہ اٹھایا اگر میں ظاہرے کے مثالوں سے ہی ہر بات سمجھائی جاتی ہے اور بار بار بات کو آسان کرنے کے لئے مثال اور واقعے اور تشبیہ اور استیارے سے زیادہ آسان کوئی بات نہیں ہے کہ اس کو سمجھایا جائے کہ بھئی علم کو آپ نے سیکھا تو اس کی مثال اللہ نے قرآن میں بیان کی کہ آیتیں ہیں قرآن میں کہ ان یہودیوں نے یہودی عالموں نے علم پڑھا سیکھا لیکن اللہ کہہ رہا ہے کہ اتنی کتابیں پڑھنے کے بعد بھی ان کی مثال ایسی ہے کہ جیسے گدھے پر کتابیں لات دی جائیں تو اگر گدھے پر سو کتابیں لات دی جائیں تو وہ عالم نہیں ہو جائے گا قرآن کی روشنے میں جیسا کہ میں نے کہا کہ ہر آسمانی کتاب کا مقصد ہے کہ انسان اسے پڑھ کر علم سیکھے اور صرف سیکھے نہیں بلکہ اسے جسپ کرے وہ توریت ہے وہ انجیل ہے زبور ہے قرآن ہے پیغمبروں کے صحیفیں ہیں اسی لیے تھے تو اگر اتنا علم پیغمبر نہ دیتے جو کہ اللہ کے نمائندوں نے انسانوں کو دیا اور سکھایا تو آج ہم کون چیزوں کو عام سمجھتے ہیں اور صرف ہم وہ کتابیں جو ہمارے لیے دنیا کے کاروبار کے لیے فائدے مند ہوں ہم اسے علم کہتے ہیں اور دوسری چیزوں کو ہم نے نظر انداز کر دیا رہے رہے کہ وہ کتابیں جو محدود ہیں اپنے سبجکٹ اور اپنے موضوع کے ادبار سے وہ محدود ہیں جو انجینئرنگ پڑھ رہا ہے تو وہ اسی کا ماہر ہے جو ڈاپٹری پڑھ رہا ہے وہ اس کا ماہر تو ایک سبجکٹ جو سیٹا ہے وہ اس کا ماہر ہو جاتا ہے لیکن اس سے دوسرے موضوع کا پتا نہیں ہوتا اس لیے کہ وہ اس کی دھن یہ ہے کہ میں اس کا ماہر ہو جاؤں تاکہ مجھے اچھے نمبر ملیں اور اچھی ڈگری ملے اور اچھی ملازمت ملے تو وہاں مقصد ہے پیسے کمانا روزی کمانا دین یہ نہیں کہہ رہا ہے دین علم فروشی کی بات نہیں کہتا انسانیت کی بات کر آج ہم کتنی چیزیں جانتے ہیں آج انسان کتنا جانتا ہے لیکن اگر صدیوں برس پیچھے چلے جائیں تو ان سب چیزوں کو اگر مائنس کر دیں نکال دیں تو اس دور کے انسانوں کو یہ سب کچھ نہیں معلوم اور جب آپ تدریجی متعلیہ کریں گے سلسلے انبیاء کا تاریخ نبوت کا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ انبیاء کو کیا کیا پریشانیاں ہوئیں سکھانے میں بتانے میں تو ہر رخ سے آپ دیکھیں گے کہ علم سکھانا آسان نہیں ہے آسان ہوتا تو ایک ہی نبی آتا اور سکھا کے چاہے ہیں ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء کی ضرورت پڑی کے مسلسل آئیں اور سکھایں تو کیا وجہ کیا تھی یہ اتنے سکھانے والے مسلسل کیوں آ رہے ہیں کیا ان کے پاس حابضہ نہیں ہے کیا اللہ نے انہیں عقل نہیں دی کیا گونگے ہیں بہرے ہیں اتنی دیر کیوں لگ رہی ہے ان کو سکھانے میں اتنی دیر کیوں لگ رہی ہے کہ آدم کے بعد مسلسل پھر انبیاء آتے رہے آتے رہے آتے رہے سلسلہ رکا نہیں خاتم پہ جا کے سلسلہ رکا لیکن وہ سلسلہ نبوت کا رکا یعنی ہدایت کا سلسلہ اب تک ختم نہیں ہوا یعنی ضرورت ہے ابھی بھی ضرورت ہے سب کچھ نہیں سیکھ لیا ابھی جہل کے اندھیریں ہیں ابھی علم کی روشنی پھیلنا باقی ہے اب سوچئے وہ ایک لاکھ چوبیس ہزار نہ آتے تو اس دنیا کا کیا حشر ہو رہا اور اگر خاتم نہ آتے تو کیا ہوتا اور ان کے پان جو سلسلہ رہا ہدایتوں کا اگر وہ نہ ہوتا تو کیا ہوتا اس پر یہ عالم ہے کہ کتنا جانتا ہے کتنا جانتا ہے تو اتنا علم ہونا چاہیے تھا انسانوں کے پاس کہ ایک لاکھ سکھانے والے آئے تو ان کے پاس تو علوم کے خزانے ہونے چاہیے تھے کیوں نہیں لیا کیوں نہیں سیکھا اور پھر جب یہ بھی اعلان ہو رہا تھا کہ بس یہ آخری نبی ہے اس کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا تو سب ٹوٹ پڑتے ہیں کہ بس سب کچھ بتا دیجئے اب آپ کے بعد آسمانی سلسلہ نہیں آئے گا ہم تو بس چاہتے ہیں ہر وقت علم کی باتیں ہوں اور ہم آپ سے سیکھتے رہیں اور آپ ہمیں بتاتے رہیں جائرے کہ آپ کے ذہن میں خاکہ بن رہا ہوگا کہ کیا ایسا ہوا کیا ایسا ہوا تو بہت سے خاکے بن جائیں گے کہ کیا ہوا لیکن کیا آپ نے کبھی یہ سوچا کہ کیوں نہیں ان انسانوں نے انبیاء سے لیا اور کیوں اتنی دیر لگی اور کیوں بار بار عذابِ الہی آیا کیوں اللہ ناراض ہو گیا کیوں اللہ ناراض ہو گیا تو اللہ ناراض کس بات پر ہوا آپ کو معلوم ہے اگر اللہ ناراض ہوتا ہے تو وہ کہیں پر بھی ناراض ہو سکتا ہے لیکن جب وہ ذمہ داری دے چکا نبی کو کہ تم جا کے انہیں سکھاؤ تو اب اس کی ناراضی کی وجہ کیا ہے تو یاد رکھے گا اللہ جب جب ناراض ہوا ہے جب جب بھی ناراض ہوا ہے اس وقت ناراض ہوا ہے جب نبی امت سے ناراض ہو جائے اور یہی کہتے تھے انبیاء کے بھئے یہ نہیں سیکھنا چاہتے بس اب یہ علم نہیں دینا چاہ رہے ہیں اب یہ علم نہیں لینا چاہ رہے ہیں تو اتنے سکھانے والے اچھا اس میں دیکھیں کہ بھئی کوئی سختی بھی نہیں ہے کہ کوئی کہے بھئی بڑا ظلم ہوتا تھا اور وہ تو میں تو سمجھتا ہوں کہ ایڈوکیشن میں زیادہ تر دنیا میں جو علوم سکھائے جاتے ہیں تو وہاں پر کوشش یہی ہوتی ہے کہ اسٹوڈنٹ کو مارا نہ جائے سزا نہ دی جائے سزا دینے سے بچا جائے اور نرمی سے محبت سے استاد سکھاتا ہے سختی نہیں کرتا تو جب عام ٹیچرز آج کے دور میں اسے پسند نہیں کرتے کہ شاگردوں کو مارا جائے یا انہیں سزا دی جائے تو اللہ کے نمائن نے انبیاء نہ سیکھنے پر کیا سزا دیتے اور جبکہ انہیں اس بات پر مقرر بھی نہیں کیا گیا کہ انہیں کوئی کلوار دی گئی ہو کوئی نہزہ دیا گیا ہو کوئی کہ بھئی تم ان پر سختی کرنا نہ سیکھیں تو پھر انہیں مارنا انہیں سزا دینا نہیں وہ سزا بھی نہیں دے رہے ہیں محبتوں سے سمجھا رہے ہیں پیان سے سمجھا رہے ہیں محبتیں ہی محبتیں کہتے ہیں کہ ہم محبتیں لے کے آئے ہیں تمہارے لئے نفرتیں لے کر نہیں آئے غصہ گرمی اور جلال لے کے نہیں آئے آؤ قریب آؤ سیکھو تو وہ کونسا نکتہ ہے کہ ایک لاکھ کو آنا پڑا اور یہ سیکھنے کو تیار نہیں وہ کونسا نکتہ تھا کہ مسلسلم بھی آئے اور کسی طرح انہیں نہ سیکھا وہ وجہ کیا ہے وہی وجہ تو بتانے کے لئے تمید تھی وہ وجہ تھی زد عقل بھی تھی حافظے بھی تھے آسائشیں بھی تھی رسط بھی آسمانی ملہ تھا کسی چیز کی کمی نہیں تھی دیکھیں آج کے ایڈوکیشن میں جب آپ اپنے بچے کو ہاسٹل میں داخل کریں یا کسی کالیج یا اسکول میں تو وہاں ہر چیز بچے کے ضرورت کی موجود ہوتی ہے ایسا نہ ہو کہ کسی چیز کی ضرورت پڑے تو اسے گھر یاد آئے یا ماں باپ یاد آئے پانی بھی ہے کھانا بھی ہے روشنی بھی ہے نوکر بھی ہے چاکر بھی ہے سب ہیں ہر طرح کیانے بچے کے ناز اٹھا رہے ہیں اسکول والے ہاسٹل والے تو اللہ کو معلوم ہے کہ ہم تمہیں بھیج رہے ہیں یہ دنیا نہیں ہے یہ کالیج ہے یہ ایک انسٹیوشن ہے پوری دنیا یہاں تمہیں سیکھنے کو بھیج رہے ہیں استاد سکھانے والے آئیں گے تو یہ شکوا نہ کرنا یہاں تو اس اسکول میں یہ نہیں ہے اور وہ نہیں ہے اور وہ نہیں ہے وافر مقدار میں اسٹوڈن کو جو کچھ چاہیے تھا اللہ نے سب پہلے بنایا ظاہرے کے کتاب پڑھنے کے لئے روشنی چاہیے ایسی روشنی خلقی کہ جو کبھی بجھنے کا نام ہی نہیں لے گا سورج اور کبھی یہ پردے میں چلا جائے اور رات آ جائے تو اس کا نائب چاند ہے روشنی جائے اور پھر بھی اس کے بعد بھی ایسی ایسی روشنیاں بنیں گی ایسی ایسی روشنیاں ہی جات ہوں گی کہ تمہارے قریب آ جائے روشنی سانس اچھی لینے کے لئے ماحول پرفضہ مقام باغار اتنے درک بنا دیئے تاکہ سانس لینے میں تمہارا دم نہ گھٹے پوری جنیا کو سرسبت و شادات کر دیا اتنا پانی اتنا پانی کہ زندگی پانی سے ہے چونکہ اس لئے زندگی فنہ نہ ہو اس لئے پانی لیا اور سیاروں پہ ریسچوری کے وہاں پانی نہیں اس لئے وہاں آبادی نہیں جہاں پانی ہوتا ہے وہیں آبادی ہوتی ہے اور پانی سے علم کا بہت گہرا رشتہ ہے آنے والی تپیروں میں عرض کر دوں پانی کا رشتہ تہارت سے بھی ہے علم سے بھی ہے اس لئے پانی کو کہا یہ زندگی ہے مولا علی سے کسی نے پوچھا پانی کا مزا کیا ہے آج تک تو کوئی بتا نہیں سکا کہ پانی کا کیا مزا ہے نام آپ نے رکھ لیا یہ میٹھا پانی ہے یہ کھارا پانی ہے دو طریقہ پانی ہے لیکن مزا کیا ہے مولا علی سے اس نے کہا پانی کا کیا مزا ہے آپ نے کہا زندگی کا مزا ہے بھئی اس سے اچھا تو مزا کوئی دنیا میں ہے ہی نہیں زندگی اور پھر اس پہ پابندیاں بھی نہیں لگائیں کہ ہم تم سے کوئی ٹیکس ہو سورج کے روشنی کی کوئی فیس نہیں ہے کوئی ٹیکس نہیں ہے دریاؤں میں پانی وافر مردار میں ہے اس سے کوئی ٹیکس نہیں دینا پڑے گا پھر دیکھیں نا پانی پہ ٹیکس بجلی پہ ٹیکس بجلی کے بل یہ تو سب حکومتوں نے بنائے انبیاء نے یہ سب نہیں بنایا یہی سے پتہ جلتے ہیں انبیاء کی تاریخ اور ہے حکومتوں کی تاریخ اور ہے دونوں تاریخیں مل نہیں سکتے ہیں انبیاء کی تاریخ علم کی تاریخ ہے علم کی تاریخ ہے جو زیادہ زدی تھے اور علم سیکھنے کو تیار نہیں تھے وہاں اتنا ہی اولو لزن نبی بھیجا تو اب اس سے اندازہ کر لیجئے کہ آپ کے نبی ایک لاکھ چوبیس ہزار سے افضل ہیں اور کہاں بھیجے گئے تو جہاں کام مشکل تھا جہاں کام مشکل تھا کتنا مشکل تھا اور پھر یہ اعلان کہ بھئی یہ تو آخری نبی ہے اس لیے یہ آلمین کا نبی ہے اور رحمت ہے لبز رحمت بمانی علم ہے علم سے بڑی رحمت کیا ہے علم سے بڑی رحمت کیا ہے سیکھتے نہ سیکھتے آیتیں تو آئی رہے تھیں سورے تو آئی رہے تھے تلاوت تو کیے جا رہے تھے جنہیں لینا تھا وہ لے رہے تھے لیکن بروردگار آلم نے اپنے آخری نبی اپنے حبیب سے یہ کہہ دیا کہ یہ سیکھیں یا نہ سیکھیں تم مسلسل عمل کو جاری رکھو مسلسل عمل کو جاری رکھو لیکن تمہارے گھر میں کوئی فرق ایسا نہ رہے کہ اسے آلم نہ کہا جاؤں سرکار دعالم کی ایک افضلیت سب سے بڑی یہ ہے کہ جو ان کے سائے رحمت میں پلا اس کے علم پر امت میں کوئی افضل نہیں ہو سکا اور ختمی متبت کی اس فضیلت کو کوئی گھٹا دی نہیں سکتا اگر آپ کمی کریں گے تو سرکار کی فضیلت میں کمی کریں گے اے ماذا اللہ انہوں نے پالا اور علم کو یوں بھرایا ہے کہ مولا کائنات نے نحج البلاغہ میں کہا جیسے ایک پرندہ اپنے بچے کو اپنی مندکار سے دھانا بھراتا ہے اس کی غزہ اس کا رزق اس کی غزہ اس کا رزق جس سے وہ پرورش پاتا ہے اس کا جسم بڑا ہوتا ہے دیکھتے ہی دیکھتا کہ ایک پرندہ دانہ بھرا رہا ہے ابھی وہ ایک گوشت کا ٹکڑا ہے پھروگے اور چند ہفتوں میں وہ اسی طرح پرواز کرنے لگا جیسے اس کے ماں باپ پرواز کر رہے تھا اب پہچاننا مشکل ہو گیا کہ بچہ کون ہے اور اصل پرندہ کونسا ہے یوں پروں سے پر ملا کر چلا تو علی نے کہا کہ جب میں اپنے پیروں سے چلنے لگا تو یوں محمد کے ساتھ ساتھ قدم ملا کر چلتا جیسے ہوت کا بچہ ہوت کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چلتا نید البلاغہ میں مولا علی کہتے ہیں مجھے یوں بھرایا مجھے یوں بھرایا کہ پہلے کھجوروں کو رتب عرب کا خاص پھل مخصوص پھل کھجوریں ہی پیدا ہوتی ہیں عرب میں اور بہت شوق سے لوگ کھاتے ہیں شیریں گزا ہے نیٹھا پھل عربوں کے لئے نعمت ہے آپ کے لئے ایک کافی ہے آپ کے لئے ایک کافی ہے اور وہ بھی رمضان میں لیکن عرب تو پیٹ بھر کے کھاتے تھے اگر آپ کے دیس کی طرح ان کے پاس عام ہوتا تو شاید کھجور کو ہاتھ نہ لگاتے اور آپ کھجور کو اس لئے ہاتھ نہیں لگاتے کہ آپ کے پاس عام ہے تھوڑا تھوڑا سا فرق ہے شیریں وہ بھی ہے شیریں یہ بھی ہے تو مولا علیہ جی کہتے ہیں کے رتب کو موں میں لیتے رسول اللہ موں میں رکھتے دہان میں رکھتے گٹلی نکال کے پھیک دیتے اور پھر داتوں سے اس کھجور کو کتر کتر کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں تقسیم کرتے اور اس کے بعد جب وہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑے بن جاتے سرکار کے موں میں تو اس کو موں میں بھوماتے کھجور تاکہ لعاب دہن کے ساتھ وہ ایک شیریں شربت بن جائے بھئی چھوٹا بچہ بڑے بڑے ٹکڑے نہیں کھا سکتا آپ اپنے بچے کو جب روٹی کھلاتے تو کتنے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے دیتے ہیں جتنا بڑا نوالہ آپ کھاتے ہیں جتنا بڑا نوالہ بچے کو دیتے تو کیا ہوگا یہی تو کہا جاتا ہے کہ علم کے معنی ہے جاننا اور پھر علی کہتے ہیں کہ اس لعاب دہن کو میرے دہن سے اپنے دہن کو ملا کر میرے موں میں اس کو اگل لیتے ہیں میری پہلی غزہ رسول کا لعاب دہن تھا اور اس وقت مجھ پر علم کے ایک ہزار دروازے کھلے اگر خون کی یہ چشم کے ساتھ دل کی تھنڈک کے ساتھ آپ صرف اس پہلو پر گفتگو کریں کہ علم زندگی ہے علم روشنی ہے جہل انہیرہ ہے جہل تاریخی ہے بس کسی بحث کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم تاریخوں میں اُلھر جائیں میری بات کو سمجھیں جب آدم کو بھیجا تو اپنے علم کا حصہ آدم کو دیا اور فرشتوں سے کہا اگر تم جانتے ہو اور اپنے دعوے میں سچے ہو تو اسماع بتاؤ آدم نے بتا دیئے یعنی آدم کا علم اتنا افضل تھا فرشتوں سے زیادہ تو اللہ نے عطا کیا تھا آدم کو جب پہلے کو اتنا علم دیا تو آخری کو کتنا دیا ہوگا تب اگر رکھئے گا جب پہلے کو دیا تو آخری کو کتنا دیا ہوگا اس لئے کہ آخری ہے اب اس لئے بات کوئی اس سے علم لینے والا آئے گا نہیں تو میں سمجھتا ہوں اس نے سارا حصہ خاتم کو دے دیا اب یہ خاتم پر ہے کہ جو کچھ اللہ سے ملا ہے کس کو دے کر جا رہے ہیں بات زمینوں کی نہیں ہے بات وراثت کی نہیں ہے ایک ہزار دروازے مجھ پہ واہ ہو گئے علم کے ایک ہزار دروازے اور پھر فرماتے ہیں کہ ہر دروازے سے میں نے ایک ایک ہزار دروازے علم کے کھول دیئے اب علی کے علم کے مقابل میں کوئی آ سکتا ہے اس لئے سرکار نے کہا میں شہرِ علم ہوں علی اس کا دروازہ دروازے کی تاریخ کون نہیں جانتا آپ کے گھروں میں دروازے ہیں کھولے رہتے ہیں نا لیکن کبھی تو بند ہو جاتے ہیں اگر دن کو کھولے ہیں تو رات کو بند ہو گیا علم کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوا اگر بند ہونے والا ہوتا تو کہہ جاتے ہیں جلدی لے لو دروازہ بند ہونے والا ہے بلکہ علی نے کہا دروازہ کھلا ہوا ہے آپ کہیں گے کیا ثبوت ہے کہ شہرِ علم کا دروازہ کھلا ہوا ہے علی نے ثبوت دے دیا ممبر بیعت تک سلونی پوچھو پوچھو اس سے پہلے کسی تاریخ میں علجنے کی ضرورت نہیں کہ کربلا کی تاریخ کو کیسے شروع کیا جائے نہیں وہ توٹ لکھے تھے لوگوں نے اس میں لکھا تھا کہ کوئی ہمارا ہدایت کرنے والا نہیں ہے یعنی علم لینا چاہتے تھے تو یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ حسین خود شہرِ علم کا دروازہ ہے دروازہ علم کا بند تو نہیں ہوا تھا اس لئے پہلے خانہِ خدا کا رخ کیا دیکھیں سب سے پہلے سرکارِ دو عالم کی قبر پہ گئے جب وہاں سے عزن مل گیا کہ سفر کرو اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے سب معذرک کہتے ہیں کہ خواب میں امامِ حسین نے سرکارِ دو عالم کو دیکھا اور کہا سرکار نے کہ بھئی اللہ انتظار کر رہا ہے تمہارا اللہ انتظار کر رہا ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ تم کربل آؤ ہم بھی تمہارے ساتھ ہیں تو حسین نکل پڑی اللہ کے گھر اس لئے گئے تاکہ نبی کا عزن مل گیا اب اللہ کا عزن بھی مل گیا اللہ کا بھی عزن مل جائے اور زہرہ کے حج کا زمانہ تھا تو لوگ علم دینے آ رہے تھے لوگ پوچھنے آ رہے تھے اور لوگ سیراب ہوئے لوگ سیراب ہوئے اور پھر لوگوں نے کہا بھی کہ آپ ہر سال تو آتے تھے لیکن قربانی کے جانور بھی لاتے تھے اب کیا آپ کے ساتھ جانور میں نظر آ رہے تھے تو جہاں بیٹھے تھے آباز دی کالی اکبر ادھرہ اونو محمد ادھرہ قاسم ادھرہ جب قریب آ گئے تو بازو پکڑ کے کہا یہ ہیں میری قربانیاں آپ کی حسین منائے مکہ تے نہیں منائے کربلا پہ قربانی دے گا اور دس مہرنم مقرر ہے کہ جب حسین آپ کی قربانیوں کو بارگاہِ الہی میں پیش کرے گا باری الہی سے بات دکھ محمد مل نہیں سکتے ہیں انبیاء کی تاریخ علم کی تاریخ ہے علم کی تاریخ ہے جو زیادہ زدی تھے اور علم سیکھنے کو تیار نہیں تھے وہاں اتنا ہی اولو لازن نبی بھیجا تو اب اس سے اندازہ کر لیجے کہ آپ کے نبی ایک لاکھ چوبیس ہزار سے افضل ہیں اور کہاں بھیجے گئے تو جہاں کام مشکل تھا جہاں کام مشکل تھا کتنا مشکل تھا اور پھر یہ اعلان کہ بھئی یہ تو آخری نبی ہے اس لیے یہ عالمین کا نبی ہے اور رحمت ہے لفظ رحمت بمانی علم ہے علم سے بڑی رحمت کیا ہے علم سے بڑی رحمت کیا ہے سیکھتے ہیں نہ سیکھتے آیتیں تو آئی رہے تھیں سورے تو آئی رہے تھے تلاوت تو کیے جا رہے تھے جنہیں لینا تھا وہ لے رہے تھے لیکن پروردگار عالم نے اپنے آخری نبی اپنے حبیب سے یہ کہہ دیا کہ یہ سیکھیں یا نہ سیکھیں تم مسلسل عمل کو جاری رکھو مسلسل عمل کو جاری رکھو لیکن تمہارے گھر میں کوئی فرق ایسا نہ رہے کہ اسے عالم نہ کہا جاتے سرکار سرکارِ دو عالم کی ایک افضلیت سب سے بڑی یہ ہے کہ جو ان کے سایہِ رحمت میں پلا اس کے علم پر امت میں کوئی افضل نہیں ہو سکا اور ختمی مطبط کہ اس فضیلت کو کوئی گھٹا بھی نہیں سکتا اگر آپ کمی کریں گے تو سرکار کی فضیلت میں کمی کریں گے اے مازاللہ انہوں نے پالا اور علم کو یوں بھرایا کہ مولا کائنات نے نہجل بلاغہ میں کہا جیسے ایک پرندہ اپنے بچے کو اپنی منقا سے تانہ بھراتا ہے اس کی غزہ اس کا رس اس کی غزہ اس کا رس جس سے وہ پرورش پاتا ہے اس کا جسم بڑا ہوتا ہے دیکھتے ہی دیکھتا کہ ایک پرندہ دانہ بھرا رہا ہے ابھی وہ ایک گوش کا ٹکڑا ہے پر ہوگے اور چند ہفتوں میں وہ اسی طرح پرواز کرنے لگا جیسے اس کے ماں باپ پرواز کر رہے اب تہچانہ مشکل ہو گیا کہ بچہ کون ہے اور اصل پرندہ کونسا ہے یوں پروں سے پر ملا کر چلا تو علی نے کہا کہ جب میں اپنے پیروں سے چلنے لگا تو یوں محمد کے ساتھ ساتھ قدم ملا کر چلتا جیسے اونٹ کا بچہ اونٹ کے ساتھ قدم چھ قدم ملا چلتا نید البلا میں مولا علی کہتے مجھے یوں بھرایا مجھے یوں بھرایا کہ پہلے کھجوروں کو رتب عرب کا خاص پھل مخصوص پھل کھجوریں ہی پیدا ہوتی عرب میں اور بہت شوق سے لوگ کھاتے شیریں بزائے میٹھا پھل عربوں کے لئے نعمت ہے آپ کے لئے ایک کافی ہے اور وہ بھی رمضان میں لیکن عرب تو پیٹ بھر کے کھاتے تھے اگر آنکھ کے دیش کی طرح ان کے پاس عام ہوتا تو شاید کھجور کو ہاتھ نہ لگاتے اور آگ کھجور کو اس لیے ہاتھ نہیں لگاتے کیا آپ کے پاس عام ہے تھوڑا تھوڑا سا فرق ہے شیریں وہ بھی ہے شیریں یہ بھی ہے تمہال علی کہتے ہی کہ رتب کو مو میں لیتے رسول اللہ مو میں رکھتے دہان میں رکھتے گٹلی نکال کے پھیک دیتے اور پھر داتوں سے اس خجور کو قطر قطر کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں تقسیم کرتے اور اس کے بعد جب وہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑے بن جاتے سرکار کے موں میں تو اس کو موں میں بھوماتے خجور تاکہ لعاب دہن کے ساتھ وہ ایک شیری شربت بن جائے چھوٹا بچہ بڑے بڑے ٹکڑے نہیں کھا سکتا آپ اپنے بچے کو جب روٹی کھلاتے تو کتنے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے دیتے ہیں جتنا بڑا نوالہ آپ کھاتے ہیں اگر اتنا بڑا نوالہ بچے کو دیتے تو کیا ہوگا یہی تو کہا جاتا ہے کہ علم کے معنی جان نہ اور پھر علی کہتے ہیں کہ اس لعاب دہن کو میرے دہن سے اپنے دہن کو ملا کر میرے موں میں اس کو اگل دیتے میری پہلی غزہ رسول کا لعاب دہن تھا اور اس وقت مجھ پر علم کے ایک ہزار دروازے کھلے اگر خون کی چشم کے ساتھ دل کی تھندک کے ساتھ آپ صرف اس پہلو پر گفتگو کریں کہ علم زندگی ہے علم روشنی ہے جہل انہیرہ ہے جہل تاریخی ہے بس کسی بہت کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم تاریخوں میں الہج جائیں میری بات کو سمجھیں جب آدم کو بھیجا تو اپنے علم کا حصہ آدم کو دیا اور فرشتوں سے کہا اگر تم جانتے ہو اور اپنے دعوے میں سچے ہو تو اسما بتاؤ آدم نے بتا دی یعنی آدم کا علم اتنا افزل تھا فرشتوں سے زیادہ تو اللہ نے عطا کیا تھا آدم کو جب پہلے کو اتنا علم دیا تو آخری کو کتنا دیا ہوگا جب پہلے کو دیا تو آخری کو کتنا دیا ہوگا اس لیے کہ آخری ہے اب اس کے بات کوئی اس سے علم لینے والا آئے گا نہیں تو میں سمجھ تھا اس نے سارا حصہ خاتم کو دے دیا اب یہ خاتم پر ہے کہ جو کچھ اللہ سے ملا ہے کس کو دے کر جا رہے ہے بات زمین وں کی نہیں ہے بات وراست کی نہیں ہے ایک ہزار دروازے مجھ پہ واہ ہو گئے علم کے ایک ہزار دروازے اور پھر فرماتے ہیں کہ ہر دروازے سے میں نے ایک ایک ہزار دروازے علم کے کھول دیئے اب علی کے علم کے مقابل میں کوئی آ سکتا ہے اس لیے سرکار نے کہ میں شہر شہر علم ہو پھلی اس کا دروازہ دروازے کی تاریخ کوئی نہیں جانتا آپ کے گھروں میں دروازے کھولے رہتے نا لیکن کبھی تو بند ہو جاتے اگر دن کو کھلے تو رات کو بند ہو گیا علم کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوا اگر بند ہونے والا ہوتا تو کہہ جاتے جلدی لے لو دروازہ بند ہونے والا ہے بلکہ علی نے کہا دروازہ کھلا ہوا ہے آپ کہیں کیا ثبوت ہے کہ شہر علم کا دروازہ کھلا ہوا ہے علی نے سبوت دے دیا ممبر بیعت سلون پوچھو پوچھو اس سے پہلے کسی تاریخ میں علجنے کی ضرورت نہیں کہ کربلا کی تاریخ کو کیسے شروع کیا جائے نہیں وہ توٹ لکھے تے لوگوں نے اس میں لکھا تھا کہ کوئی ہمارا ہدایت کرنے والا نہیں یعنی علم لینا چاہتے تھے تو یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ حسین خود شہر علم کا دروازہ ہے دروازہ علم کا بند تو نہیں ہوا تھا اس سے پہلے خانہ خدا کا روح کیا دیکھیں سب سے پہلے سرکار دو عالم کی قبر پہ گئے جب وہاں سے عز مل گیا کہ سفر کرو اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے سب معذر کہتے ہیں کہ خواب میں امام حسین نے سرکار دو عالم کو دیکھا اور کہا سرکار نے کہ بھئی اللہ انتظار کر رہا ہے تمہارا اللہ انتظار کر رہا ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ تم کربل آؤ ہم بھی تمہارے ساتھ ہیں تو حسین نکل پڑے اللہ کے گھر اس لیے تاکہ نبی کا عزم مل گیا اب اللہ کا عزم مل گیا اللہ کا بھی عزم مل جائے اور ظہرہ کے حج کا زمانہ تو لوگ علم دینے آ رہے تھے لوگ پوچھنے آ رہے تھے اور لوگ سیراب ہوئے لوگ سیراب ہوئے اور پھر لوگوں نے کہا بھی کہ آپ ہر سال تو آتے تھے لیکن قربانی کے جانور بھی لاتے تھے اب کیا آپ کے ساتھ جانور میں نظر آ رہے تو جہاں بیٹھے تھے آباز دی کالی اکبر ادھر آم اون محمد ادھر آم قاسم ادھر آم جب قریب آ گئے تو بازو پکڑ کے کہا یہ ہیں میری مینائے مکہ پہ نہیں مینائے کربلا پہ قربانی دے گا اور دس محرم مقرر ہے کہ جب حسین اپنی قربانیوں کو بارگاہ الہی میں پیش کرے گا بار الہی سبادت قبول محمد محرم محرم